اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے مزے دار سے پکوڑیں اور اس کے لئے جو چیزیں جائیں گے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سب سے پہلے میں نے آلو بری کٹے ہوگے ڈال دی ہیں ہری میرچ پیاز سبز دھنیا پالک اور یہ جی میں ڈال رہی ہوں سوکھی میں تھی 1 ٹی سپون میں نے اجوائن لے کے اس کو ہاتھوں پر مسل لیا ہے اور موٹا موٹا کٹا ہوا سابود دھنیا سوکھا اس میں یہ میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال رہی ہوں یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کو شامل پلجئے گا تھوڑا سا گرم سالہ تھوڑا سا گرم سالہ اور یہ نمک نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کریں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن بیسن ڈال رہی ہوں پہلے میں اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر دوں گی کیونکہ سبزیاں جتنی بھی ہیں ہماری یہ پانی چھوڑتی ہیں اور میں ان کو مکس کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی یہ ابھی میں نے سارا بیسن نہیں اس میں ایڈ کیا سارا بیسن نہیں ڈالا میں نے یہ اس کو میں نے مکس کر دیا سبزیوں کے اندر اور اب میں اس کو دس منٹ کے لئے دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ سبزیوں نے اپنا جتنا پانی بھی نکالنا ہے وہ نکالنا ہے اور اس کے بعد پھر میں باقی کا بیسن جو ہے اس میں ایڈ کروں گی چلیں اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پھر ہم اس میں دوسرا جو ایکسرا جو اور ڈالنا ہے ہم نے بیسن پھر وہ اس میں ڈالیں گے اور پھر ہم بنائیں گے مزہ تار سے پکوڑیں یہ دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بیسن اور یہ سبزیاں جتنا ہم پانی چھوڑنا تھا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں اور بیسن ڈال کے پھر اس کو ہم گھول لیں گے پانی سے گھول لیں گے اس کو پانی سے گھول لیں گے اب اس میں پانی ڈال کے اب میں ہاتھ سے اس کو گھول لیں گے اب میں ہاتھ سے اس کو گھول لیں گے جی دیکھیں اب بیسن تھوڑا لائٹ کلر کہنا آپ اس میں اگر تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے تو اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا پکوڑوں کا بھی کلر اچھا آئے گا جی بیسن ہمارا گھول چکا ہے اب اس کے ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے جیسے ہی گرم ہوگا پھر ہم پکوڑے رکھیں جی آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ پکوڑے دال کے فرائے کر لیتے ہیں اس کی اب سائیڈ چینج کرا لیتے ہیں سب کی سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اور بس اسی طریقے سے ان کو پکاتے جائیں بہت مزے کے پکوڑے بنیں گے کرسپی کرسپی اور بہت یہ سخت بھی نہیں ہوں گے بہت اچھے بنتے ہیں اس طریقے سے پکوڑے جی بس یہ ہمارے ہونے والے ہیں تھوڑا سا اور فرائے کر لیں تو پھر ان کو نکار لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے یہ بہت ہی مزے دار پکوڑے بنتے ہیں آپ جب تک میں فرائے کر رہی ہوں آپ جلدی سے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آپ پریس کر دیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے آپ تک یہ اب تقریباً ہو چکے ہیں اب ان کو نکال لیتے ہیں جی یہ میں نے پلیٹ میں ٹیشو پیپر بچھا دیا ہے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے پکوڑوں کا یہ ہو چکے ہیں جی ہمارے مزے دار سے پکوڑے تیار اسی طرح سے ہم باقی پکوڑے بھی نکال لیتے ہیں یہ جناب ہمارے مزے دار سے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ املی کی چٹنی کے ساتھ دہی کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزہ دیں گے اور املی کی چٹنی میں آپ کو بنانا بتا چکی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے چک کر لیجئے گا یہ ہیں جی مزے دار سے پکوڑے ریڈی اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ